اور جو نفس ہر انسان کے اندر موجود ہے اس کی برائیوں کو اس کی گندگیوں کو اور اس نفس کی جانب سے ہونے والی شرارتوں کو سمجھنے اور پھر اس سے بچنے کی جو تدابیر حدیث اور قرآن میں بیان ہوئی ہے ان چیزوں پر روشن ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کیونکہ معزز سامین اکرام صوفیہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس شیطان سے بھی زیادہ جو خطرناک چیز ہے صوفیہ اعظام فرماتے ہیں وہ نفس ہے شیطان سے بھی زیادہ خطرناک اور یہ نفس ہر انسان کے پاس ہے اور نفس کہتے ہیں صوفیہ نے تعریف کی ہے نفس کی تعریف کی ہے کہ جس جگہ انسان میں خواہشات کا مادہ ہوتا ہے اور جب وہ خواہشات کا مادہ بری چیز کی خواہش کرتا ہے تو وہ اس کا نفس ہے اور جب وہی خواہشات کا مادہ اچھی چیزوں کی خواہش کرتا ہے تو وہ روحانی اور نورانی کے فیاد ہے نفس اور روح یہ دل کے بازو میں رہتے ہیں خلب کے بنکل بازو میں رہتے ہیں جب جب اس خلب پر گندگی کا برائی کا حوص کا غلبہ آ جاتا ہے تو یہ خلب نفس کا غلام بن جاتا ہے اور جب اس دل میں دین کی اسلام کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا غلبہ آ جاتا ہے تو یہ قلب روح کا غلام بن جاتا ہے اور اللہ کے محبوبوں کی یہی علامت ہوتی ہے اللہ کے متقی بندوں کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خلب پر کبھی نفس کا غلبہ ہونے نہیں دیتے ہمیشہ ان کے خلب پر ان کی روح غالب رہتی ہے وہ کبھی نفس کو اپنے خلب پر غالب ہونے ہی نہیں دیتے اس کی خواہشات کو خلب پر چلنے ہی نہیں دیتے جیسے کہ مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کمپیوٹر گھر میں رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے ہر گھر میں کمپیوٹر ہو اور ہے اور کام ہو رہا ہے اگر اس کمپیوٹر کے ذریعے سے اگر آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کو آسان سے آسان آسان سے آسان بہتر سے بہتر کرتا چلا جاتا ہے اب وہی ایک کمپیوٹر ہے جو آپ کے ہزار و خسم کی اخراجات کو بچاتا بھی ہے آپ کے ٹائم کو بھی بچاتا ہے آپ کی کاروبار میں بھی مدد کرتا ہے آپ کی معاملے داری میں بھی مدد کرتا ہے خطو کتابت میں مدد کر رہا ہے آپ کو دنیا کے لوگوں سے تال میل جوڑنے میں بھی مدد کر رہا ہے ساری اچھائیہ اس کے اندر موجود ہیں کیونکہ اس کو استعمال کرنے والا اچھائی پر غالب ہیں اور اگر کوئی اس کا استعمال کرنے والا اسے غلط استعمال کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اتنا برا ہے اتنا برا ہے کائنات کے کسی گھر میں بھی اتنی برائی نہیں مل سکتی جتنی اس کمپیوٹر کے اندر مل جاتی ہے تو پھر پیارے بزرگار دوستو بس ہمارا خلب بھی ایسا ہی ہے یہ ایک آلیکار ہے یہ خلب ایک مقام ہے یہ خلب ایک گوشت کا لدھڑا ہے اگر جب انسان اس خلب کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرتا ہے خسم جانیے خدا اس کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اور مومن کے خلب میں آ کر خدا جلوہ گر ہو جاتا ہے یہ اتنا کام کی چیز ہے اتنے بڑے درجے کی چیز کا نام خلب ہے کہ خلب کے جیسا اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں خلب ہی اس کائنات کی سب سے بڑی اچھی نعمت ہے جو اللہ نے بندے کو عطا فرمائی بشرت ہے کہ اس خلب کے قیفیات کا استعمال صحیح ہو اس پر روح کا غلبہ ہو اس پر اچھائیوں کا غلبہ ہو اس پر نیکی کا غلبہ ہو اس پر محبت کا غلبہ ہو اس پر اللہ کی بندگی مصطفیٰ کی غنامی کا غلبہ ہو اسلام کی محبتوں کا غلبہ ہو تو یہ خلب وہ ہے کہ عرش بری میں بھی وہ مزا نہیں آتا جو اس خلب میں مزا نظر آ رہا ہے یہ خلب وہ چیز ہے لیکن جب اس خلب پر ہم نفس کو غالب کر لیتے ہیں گندی خواہشات کو اس کے اوپر ہم غلبہ دے دیتے ہیں شیطانی افکار کو اس کے اوپر جب ہم غلبہ دے دیتے ہیں نفسانی حوض کو جب ہم اس کے اوپر غلبہ دے دیتے ہیں تو پھر یہ نفس اتنی بترین چیز کہ جب وہ خلب کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے تو پھر انسان کو جانوروں سے بھی بتر کر دیتا ہے انسان کو کافروں سے بھی بتر کر دیتا ہے مسلمان اللہ الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے تو پڑھتا ہے لیکن جب خلب پر نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو یہود اور نصارہ بھی اس کے عمل اور کردار کو دیکھ کر شرما جاتے ہیں وہ اتنا بتر ہو کر گندگی اور زلط کے گڑھوں میں گر کر تباہ اتارات ہو جاتا ہے پیارے بزرگو اور دوستو اسی لئے نفس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے خوران پاک میں ارشاد فرمایا جو آیت میں نے خدو مبارکہ میں تلاوت کی ساتھ حاصل کی اللہ رب العزت خوران شریف میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں نفس تمہیں ہمیشہ برائیوں کے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے نفس کا کام ہے برائی سکھانا برائی کی طرف بلانا گندگی کی طرف بلانا کبھی وہ تمہارے دل میں حوص پیدا کرتا ہے زنا کی کبھی وہ تمہارے دلوں میں حوص پیدا کرتا ہے چوری کی کبھی نفس تمہارے دل پر غلبہ پاتا ہے اور تمہارے اندر حوص پیدا کر دیتا ہے گندے اور برے کاموں کی تمہیں اللہ کی بندگی سے روپنے کی حوص پیدا کرتا ہے نمازوں سے مو چھرانے کا حوص پیدا کر دیتا ہے ماباب کی نافرمانی کا حوص پیدا کرتا ہے لوگوں کے مال لوٹ کھانے لوگوں کے اوپر غضب کرنے کے حملے کرنے کے جو ہے خواہشات تمہارے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے نفس کا کام ہے بس تمہارے لیے برائی کا احتمام کرنا برائی کو تمہارے خریب تک پہنچانا برائی کو تم کو خریب لے جا کر چھوڑ دینا بس نفس کا کام ہی ہے تم کو برا دیکھنا لیکن اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا مَا رُحِبَ رَبِّي لیکن جو بندہ ہمارے قاتر اس نفس سے بچنا چاہتا ہے ہمیں اپنے رب ہونے کی خزم ہم اسے بچا لیتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہم بچا لیتے ہیں تم کوشش تو کر کے دیکھو میرے بندوں یہ بڑا یہ بہت بڑا دشمن ہے نفس تم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تم کو ظلیل و خار کرنا چاہتا ہے لیکن بندے تو ذرا بچنے کی کوشش تو کر کے دیکھ میں تیرا مددگار بن جاتا ہوں میں تجھے بچا لوں گا میں تجھے سمال لوں گا میں تجھے نبھا لوں گا کہ تُو میرا ہو جا بس میں تجھے اپنا بنانے کے لیے تیار ہوں مگر معذر شاوی نے کرا آج کل ہر مسلمان بھائی یہ ارادہ اور خسم تو کھا رہا ہے یہ ارادہ بھی کر رہا ہے یہ قسم بھی اٹھا رہا ہے کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا میں آج کے بعد گندگی نہیں کروں گا میں آج کے بعد گندے کعبوں کی طرف رخبت نہیں کروں گا لیکن آپ دلہ غور کر کے دیکھئے وہ جتنے مضبوط ارادے کر رہا ہے پھر اس کے بعد کوشش اتنی مضبوط نہیں ہو رہی ہے ارادے کے ساتھ کوشش کا ہونا بھی ضروری ہے آپ بولیں گے میں تو ارادہ کیا تھا اللہ نے مجھے نہیں بچایا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے بچانے کا نام آپ کی کوشش ہے آپ کوشش کر کر تو دیکھئے اللہ کی مدد ضرور آ جائے گی جتنی کوشش ہوتی رہے گی اللہ کا فضل اتنا ہوتا رہے گا کوشش کیسی ہونی چاہیے بس ایک مختصر سی بات سنا دیتا ہوں کہ میں عزیز شاوی نے کرا عرب اسے اسلام نکل رہا تھا عجمیوں کے پاس پہل رہا تھا عجمیوں تک جب پہنچایا جا رہا تھا تو عرب کے ایک دو نوجوان تھے بلکہ تین نوجوان تھے اور وہ تین نوجوان اپنے آپس میں سگے بھائی تھے اور دینوں نے اس جذبے کے ساتھ